بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم اور ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور امید اور اس دن کا جو احساس ہے اس جذبے کی جو سچائی ہے اور اس امید کی جو لگن ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کے ستانوں کی روشنی میں آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ آپ کو بتانے کے لیے آج بھی حاضری خدمت ہے جونیدہ سلمشتبہ اور بہت شکریہ آپ سنتے ہیں آپ اپنے فیڈبیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں آپ کروے سکتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک دیتے ہیں سپیشلی یوٹیو پہ سن رہے ہیں سبسکرائب کیجئے گا ہفتہ بار ریڈنگز موجود ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل مختصر آ جائیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سالانہ ریڈنگز کو بھی ہمینڈے سے ہوپولی کری آن کر سکیں گے ڈیلی بیسیز پہ ٹھیک ہے ان کو مکمل کر لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو چاننا پوچھنا شاہت ہے تو وہ سلسلے بھی آپ کے ساتھ جاریوں ساری ہیں میں انشاءاللہ کل سنڈے ہے تو ان ڈیٹیلز جو رہ گئے ہیں جن کے تفصیل سے ان کو جواب آ چاہیے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہفولی میں یا ویڈیو بنا کے دے دوں گا یا پھر ان کو کومنٹس میں ہی آنسر کر دوں گا پرسنلی اور کوئی حکم ہے تو آپ کر سکتی ہیں جناب حاضر خید نویت آپ سب کی محبت و انداؤں کا بہت بہت شکریہ آپ سب کیلئے بہت شہید ہوئے ہیں اللہ برشاہ تمام تر بلائیوں کو ہم سب سے قریب تر کر کے تمام تر بلائیوں کو ہم سب سے دور تر کر دے اور یہ کہ وہ تمام تر آسانیاں ہم سب کیلئے پیدا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے پہلے چیز اتارے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں انہیں پرموڈ اچھے اچھے طریقے سے کر چکا ہوں ٹریلر پہ انسکرینز پہ کارز پہ یوٹیوب پہ اگر آپ سننے ہیں تو صرف ایک سبسکرائب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں انشاءاللہ آپ کو البتہ یہ آسانی ضرور ہو جائے گی کہ آپ کو آپ کی مطلقہ ویڈیو جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے لیٹس میں اچھا بکی اچھے ستارے جو ہیں وہ میزان سے شروع ہوتے ہیں اور ہم ساتھویں ستارے سے شروع کرتے ہیں جسے ہم لیبرا بھی کہتے ہیں برجے میزان والوں آپ کا سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہوتے ہیں اور تیس ستمبر سے بائیس اکتوبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کل سٹویشن جو ہے وہ آپ کی دیفنیٹی فلکٹویشن سے گزر رہی ہے لیکن ہم اس کو بھی جس کس جو ہے وہ کریں بلکہ میں نے بلکہ لائن اپ کیا ہوا ہے اس کو ذکر کرنا ہے اچھا جی سہت کا آپ کو خیار رکھنا ہے اسپرشلی کیونکہ آپ جس سٹویشن سے گزر رہے ہیں ٹرانس سے گزر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا منٹلی پریشان ہوں گے جس کی وجہ سے فیزیکلی آپ اچھے سے پرفارم نہیں کر سکتے لائف میں گھرے لوگ کام آپ کو زیادہ تر مصروف رکھے گا یا رکھے گی گھر کے جو کام ہے خبت انہوں حضرات آپ دونوں کو اچھا جی جو جی رہو نے گرل فرینڈ ورل فرینڈ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے ساتھ گھٹیا سلوک نہ کر جائے گا اور گھٹیا سلوک کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں پہلے تو میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں لیکن چونکہ آپ کی عزید ہے تو پھر میں اس پر بتا دیتا ہوں محبت کے حالے صاحب کا دن کیسا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں گھٹیا سلوک جو ہے یہ پھر میں آپ کھلے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا تو یہ کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے دوسرے انسان کے ساتھ دوزن میٹر کہ وہ گرل فرینڈ ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے وہی اس لوک دوسروں کے ساتھ کریں جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ ایسی تعریفیں کریں گے جس سے آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ آپ کے لئے کہیں اور آپ کے لئے کہیں بھی جائیں گی ایسی تعریفیں آپ کی شریکہ حیات آپ کا نقصان آج کر سکتی ہیں لیکن نمبر سکس رہے گا اچھا دیکھیں مقافات عمل کیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی کرکھا ہوئے آپ گھر کے باہر غلط سلوک کریں گے آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ کے جانب سے غلط سلوک کیا جا سکتا ہے مون سناو لیکن نمبر سکس رہے گا یہ سب کی بات نہیں کر رہا خدا کا واسطہ ہے یہ کچھ دیکھیں خیر اور شر دونوں دنیا میں پائے جاتے ہیں اچھے اور برے انسان دونوں دنیا میں پائے جاتے ہیں لیبرا والے چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں دو کٹیگریز میں ہو سکتے ہیں انسان کے خاصلت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات نہیں ہو رہی وہ سپیسیفکلی ان کے لئے کچھ چیزیں ہیں ان کو وہ لے لے جیسے کہ وہ پریشان ہیں ان کا وہ اپنی دولت کے حوالے سے پریشان ہیں وہ اپنی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں وہ ان پر آ جاتی ہیں اور جو خیر سے چھٹے ہوئے بدماش ہیں ان پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جو گھر سے باہر مومواریاں وغیرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے اوورال سب کا ذکر کرنا ہے تو کوئی ٹاگٹی ڈسک کو فیل نہ کریں یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے اور ایسا ہی ہوتا ہے لکی نمبر چھے رہے گا پنک لکی کلر رہے گا چالیس فیصد سعادے کی سو فیصد دولت سعادیت کی نظر تو آ رہی ہے بیس فیصد قانونی مولاد بہتر رہیں گے بیس فیصد محبت سعادے گی ساٹھ فیصد کاربار ملازمت میں انشاءاللہ بہتری ہوگی اور بیس فیصد دولت تعلق بھی آپ کا بہتر رہے گا واہ رب بھر سچیا ہے کیا اللہ بادشاہ نے بھی نظام بنا رکھا ہے مختصر پورے سر کہتے ہیں کہ بھگڑی ہوئی جو حالت ہے یہ بات ہے وہ انشاءاللہ اچانک سنبھل جائے گی لیبرا والو فائنلی آپ کے لئے اچھی خبر ہے آپ کو جس خبر کا انتظار تھا وہ اگلے دو تین یوم میں انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو لیکن صحت کا صدقہ دینا بہت ضروری لگ رہا ہے برج اقرب اگلا ستارہ ہے سہرہ مریخ ہوتا ہے اور تاہیس اکتوبر سے بایس نام عمر کے دوران آپ لوگوی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر میں تفصیل سے آپ کا ذکر کرنا چاہوں تو آپ کا جھگڑالو رویہ آپ کے دشمنوں کی فہرز کو تفعیل کر سکتا ہے کسی کو اس قدر خافانہ کی ہو جائے گا کہ وہ کچھ ایسا کرتے کہ بعد میں آپ کو پرستانہ پڑے آج اپنے سامنے ریسرچ کر لیجئے گا وہ آپ کے لئے موضوع بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد ہی کوئی وعدہ یا پرامس کیجئے گا کچھ سوچئے گا اپنے خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمی سارے لوگوں کے موڈ کو مطمئن اور خوش کرتی نظر آتی ہے آج آپ کی محبت کی ساتھی یہ ایک انتہائی خوبصورت کہلنے کے کسی بھی سرپرائنس سے آپ کو حیران کر دے گی کارباری مقصد کے لیے اس سفر اگر کر رہے ہیں طویل ہوگا اگر تو سود مند ہوگا ٹھیک ہے منافع بخش ہوگا لمس بوسہ بگلگیری شادی شدہ زندگی میں بہت خاص رہمیت رکھتے ہیں تو آج آپ اس کا ایکسپریئنس کرنے والے ہیں لیکن مرات رہے ہیں کہ اب ریکم برور رکھی کر رہیں گے سیہر جو ہے وہ بیس فیصد ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولہ ساتھ دیتی نظر آتی ہے سو فیصد کا نانی معمولات بہتر ہیں گے اسی فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کاربار معمولات بہتر ہیں گے اور سو فیصد اسی فیصد ازتواجی تعلقات میں بہتر ہی ہوگی باقی اللہ برشاہ بہتر جانتا ہے بھئی اس نے کیا سوچ رکھا ہے نوکری میں تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں سکورپیو والو آپ کو اپنی ہی کسی مخالف کی اناد کبھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں مخالفت کا آپ کو یا آپ کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے مگر تمام حالات کے باوجود نقصان نظر نہیں آرہا جو اچھی بات ہے اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا میرے خیال سے ایسا ہی ہوتا ہے اچھا جی برجہ کونس سیارہ آپ کا مشتری ہوتا ہے سیٹی ٹیڈی ایس والو 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اور اگر ہم ذکر کر لیتے ہیں آپ کا تفصیل سے تو اپنی نفرت کو ختم کرنے کے لیے شیری فطرت پیدا کیجئے گا کیونکہ یہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے آپ جانتے ہیں نہیں تو ایکسپریئنس کیجئے آپ کے جسم پر اس کا گہراہ اثر ہوتا ہے اور ہوگا یاد رکھیں کہ اچھائی کے مقابلے میں برائی کو زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے زیادہ اٹرکٹف جو ہے وہ ہوتی ہے زیادہ کشش رکھتی ہے بزاہر رشتہ دار تعاون کرتے نظر آتے ہیں آپ کے ذہن کو پریشان کرنے والا بوجھ رشتہ دار اٹھاتے نظر آتے ہیں محبت کے تعلق میں آپ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے احتیاط کیجے گا دن کے دوران اپنی شرک کے یاد سے آپ کی بحث ہو سکتی ہے لیکن ڈینر کے وقت یہ معاملہ سلچ جائے گا لکھی نمبر آپ کا جو ہے وہ چھے فائیو رہے گا گرین لکھی کلر رہے گا ساٹھ فیصد سیاہ ساتھ دے گی اور سو فیصد دولہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد قانونی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد معاملات ساتھ دے گی یا چالیس فیصد دی ازداباجی تعلقات میں بھی بہتر ہی ہوگی انشاءاللہ باقی اللہ بادشاہ بہتر جانتے ہیں اس نے آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے ہم بات کر لیتے ہیں سجی رجیس والوں کی مختصر پور اثر کی تو نوکری کی تلاش کرنے والے جو ہیں ان کے لئے اچھی خبر اچھا دین ہے اور جو کام کو بدلنا شاہتے ہیں وہ بھی اللہ بادشاہ کا نام لے کر اللہ باقی کا نام لے کر قدم اٹھائیے انشاءاللہ کامیابی ملنے کی کبھی امید ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی برج جدی کپریکارن اگلا ستارہ سیارہ زہول ہوتا ہے اور اکیس دسمبر سے انیس جنوری کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے لیکن میں ٹاک ان ڈیٹیلز جذباتی طور پر اب بہت زیادہ مستحقم نہیں ہوں گے لیکن ایزا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایموشنلی سٹرانگ ہونا چاہیے اس لیے دوسروں کے سامنے اپنے برداؤ اور باتچیت کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے بڑا اس کو ایکسپیرینس کی ہے توبہ کرو اور جو لانگ ٹرم اس کی وہ تراتیں پڑتی ہیں نا جب غلطی ہو جاتی ہے انسان کے ایموشنلی سٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ایکسپیرینس کرنا پڑے طویل مدتی فوائد کیلئے سٹاکس اور میوچل فنز میں سرمایہ کاری انجو ہے وہ بہتر رہے گی یا اس کی سفارش کی جا سکتی ہے اثر اور سوخ اور اہم لوگوں کے ساتھ تعلقوں کو بہتر بنانے کیلئے سماجی تقریبات بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں نظر آتی ہیں چند پکنک سپوٹس پر جا کر اپنی محبت کی زندگی کروکشن کر سکتے ہیں سو فیصد محبت سادگی سو فیصد کاربری محبت بہتر ہیں سو فیصد اجتواجی تعلقات بھی آپ انجوائے کر سکیں گے باقی اللہ باتشاہ بہتر جانتے ہیں بے شک اور یہ کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اتنے نہ انٹینس ہو جایا کریں اور روزانہ کے حساب سے ستارہ باوکم اللہ بہترین کی جانب ہے جدی والوں کے پرکون والوں اس لئے خود کو تیار رکھئے گا انشاءاللہ اب جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا اور پریشانیوں جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریشانی کے کوئی بات نہیں ہے برجے دل وگلہ سے تارہ سے عزول ہوتا ہے 20 جنوری سے 18 فروری کی دوران آپ لوگوں کی تاریخ ہے پیتائش ہوتی ہے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی تفصیل سے کہ آج کے دن آپ کا جو ہے وہ کیسا گزرے گا تو بیگرونڈ ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کی کہنے کی وجہ سے میں نے اس کو گھڑا کم کر دی ختم نہیں کر سکتے نوائز کو کرنا ہوتا ہے ڈیوز اور دوسرا پھر سپانسر کی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت زیادہ فکر دلوی حضرات آپ کو بھی بات کرو ایک ورینز ایک ورینز ان کا زور ایک سائن ہوتا ہے دلو برجے دلو بہت زیادہ فکر اور تناؤ یہ ہر پیٹینشن کا سبب بن سکتا ہے خاندان کی کسی خاتون رکن کی صحت پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے طبیل عرصے کے بعد آپ اور آپ کی شریکے حیات پور عام دن گزاریں گے نہ چھگڑا ہوگا نہ بحث ہوگی بلکہ صرف محبت ہوگی میرے مہبوب محبت ہوگی آج رسوا تیرے گلیوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا لکی نمبر 3 رہے گا یا لکی کلر رہے گا 20 فیصد سے حساب دے گی 40 فیصد دولت ساتھ دیں گی 20 فیصد قاندانی ملاز بہتر رہیں گے 60 فیصد محبت ساتھ دیں گی 40 فیصد کاربار ملاز ملاز بہتر دیں گے اور 60 فیصدی ازدواجی تعلقات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم مختصد پورا سر کی تو دلوی حضرات انہونی ہوگی اور بڑی حیران کن ہوگی زندگی میں جو کچھ ساتھ چھوڑ گئے تھے جو لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے آپ صلاح کے لئے تیار ہوں گے آپ کے لئے اس سے کام نکالنے کا اچھا موقع بھی ہے یہ ویسے آپ کو کوئی اچھی تو نہیں دی جاری انسٹکشن لیکن خیر جو تھا میں نے بیان کر دیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو واپس آئیں گے زندگی میں چھوڑ کے جانے والے ہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں مجھے ایک ایک لائن کیوں یاد رہتی ہے کیونکہ میں سنتے نہیں ہوں خیر برجہ ہوت ہوتی حضرات پائیسیز آپ کا زورک سائن اور پائیسینز آپ کو کہا جاتا ہے خواتین حضرات سیارہ مشتری ہوتا ہے اور انیس فروری سے بیس مارچ کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا تفصیل سے کہتا ہے اپنی آلہ سپریٹ کے باوجود آج آپ ایک ایسے شخص کو یاد کریں گے جو آج ہو سکتے آپ کے ساتھ نہ ہو پتہ نہیں کنے ہونا ہے کچھ عرصہ قبل آپ کی نیجی زندگی پر آپ کی زبردستی توجہ مرکوز تھی لیکن آج سماجی کام خیرات اور اپنے مسائل کے ساتھ آپ سے رجوع کرنے والے لوگوں کی مدد پر اپنی توجہ مرکوز آپ کریں گے اوکی یعنی پہلے آپ صرف آپ نہیں سوچ رہے تھے اب آپ دوسروں کا بھی سوچیں گے اور ان کا بھلا بھی کریں گے جو اچھی بات ہے آج آپ اپنی محبوبہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے آج شروع کیا جانے والا تعمیراتی کام کاروبار کے حوالے سے ملازمت پیشہ افراد کے حوالے سے جو آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اتمنان بخش ہوگا شادی شدہ زندگی کے کئی فائدے ہوتے ہیں اور آج آپ کو ان تمام فائدوں کا تجربہ ہوگا تمام فائدوں کا صدقے لکی نمبر نو رہے گا اسے حد جو ہے وہ اسی فیصد ساتھ دے گی سو فیصد دولر ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانی ممولات بہتر رہیں گے اسے فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کاروبار ملازمت بہتر رہیں گے اور اسے فیصد ہی اس دواجی تعلق بھی بہتر رہے گا جو جائے کی جگہ اس کو اچھا مختصر پور اثر ہم آپ کا ذکر کر لیتے ہیں اور مختصر پور اثر میں ہمارے پاس ہوتی ہے واتین و حضرات آپ کے لئے اچھا اتنے مزے سے کون برجہ ہوت بتاتا ہے پھر آپ کے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے نا اگر ابھی مدد جو ہے وہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ کے بڑے کام ہیں جن میں انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ خود بخود بھاگ جائیں گے بڑے مالی فائدے کا بھی امکان ہے ماشاءاللہ لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کی ریٹیمنیشن کی ضرورت ہوگی اور آپ کو جو ہے پرعظم رہنا غیر متزلزل یقین یقین محکم جیسے کہتے ہیں اور استقلال مشکل مشکل اور دو بول رہا ہوں لیکن ہی سب ضرور رہوں گے اور سنائیں ٹھیک تھاک ہے اچھا جی خوش رہیے گا تو محاد رکھئے گا بہت ساری محبتیں بہت شریعہ دوائیں وفائیں آپ سب کے نام یوٹیو پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر کبھی اللہ حافظ